دوزہ سترہ میں پینگوین رنم ہاؤس انڈیا سے میرا نوول چپا سنافنگ آؤٹ دے مون جو ریٹن لانگویج یا ریٹن سکرپٹ ہے وہ انسان کی سب سے بڑی دریافت ہے اسی کی وجہ سے اس نے تمام ترقی کی ہے سو کتاب کی اہمیت تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر تحزیب میں بھی رہی ہے اور ہر اس معاشرے میں رہی ہے جس نے ترقی کی ہے ہر مذہب میں رہی کہ وہ لوگ اور وہ معاشرے جو اچھی کتابیں پروڈیوز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ آگے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ پیچھے ہیں اس کی ہزاروں اگزامپلز دی جائے سنافنگ آؤٹ دے مون کے اندر میرا سوال جو تھا وہ ایک ماہ بعد و تبیعاتی فلسفی آنا آپ سوال کہہ لیجے جو ہر انسان کا سوال ہے ہم کون ہیں کیا بجائے کہ ہر معاشرے میں ایک اپارٹائیڈ بنتی ہے ایک ڈسٹوپیا بنتا ہے کچھ لوگ اوپن ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں کیا مستقبل میں بھی ایسے ہوگا اب جو میں نے ناول لکھا ہے یہ جو غروب شہر کا وقت ہے یہ اس چیز پہ ہے کہ شہر کیوں مرتے ہیں اور کیسے مرتے ہیں ایک ریڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا میار بڑھائے ہیں ناول بہت دیس سے اردو میں آیا باقی جنوں جگہوں پہ ارتکاب اقاعدہ ایک طریقے سے ہوا ہمارے ہاں جو اصناف تھی وہ ناول نہیں تھا وہ داستان تھی قصہ تھی شاعری تھی اینا کیرینینا جو ہنڈرڈ ڈیئرز آف سولیچوٹ کبھی نہ لکھے جاتے ہیں یہ تو کمپلیکس چیز ہیں لیکن اس کو بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے دنیا کے کامیاب ترین لوگ تو کتابیں پڑھنے ہیں بل گیٹس کا ہم بڑا نام لیتے ہیں سٹیو جوبز کا بڑا نام لیتے ہیں کتاب سے مراد صرف یہ نہ لیں کہ یہ جو کتاب آگے بکس ٹال پہ مل رہی ہے سے مراد علم ہے آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے تاریخ میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے گندارہ سیولیزیشن پہ پڑھنا شروع کر دیا یا آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے خیال آیا کہ محولیات کے تحفظ کے لیے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے یہ میرا سمر ہے ہزاروں لاکھوں لوگ کہہ چکے ہیں کہ اینا کیاری نینہ ایک کمال نوول ہے میں نے وہ دو تین دفعہ پڑھا ہے کہ ہم نے اردو کو اور اپنی تمام زبانوں کو بارہال نگلک کیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا کم تر بھی سمجھتے ہیں ہمارا خیال انگریزی جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے چاند کو گل کریں تو ہم جانے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مدافعت کرنے والا یا جو اچھائی کا پیروکار ہے اس کو آپ کبھی بھی چاند کی طرح گل نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ رہے گا میرا نام اسامہ صدیق ہے میں بنیادی طور پر ایک قانوندان ہوں اور میں وقالت کرتا تھا پہلے اس کے بعد کئی سال میں نے پڑھایا لمز میں پڑھایا قانون کے مختلف جو مضمون ہیں اور میں کوئی بیس سال سے قانونی اصلاحات پر کام کر رہا ہوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو میں مشورہ دیتا ہوں اور کنسالٹنٹ ہوں اس کے علاوہ بھی میری بہت سی وابستگیاں ہیں مختلف ریسرچ انسٹیچوٹ سے یہاں اور ملک سے باہر دوہزار سترہ میں میرا پہلا نوول چھپا تھا اس سے پہلے میری اور کتابیں چھپ چکی ہیں جو قانون پہ اور لیگل سوشیالوجی اور قانون کی تاریخ پہ ہیں دوہزار سترہ میں پینگوین رنم ہاؤس انڈیا سے میرا نوول چھپا سٹافنگ آؤٹ دمون اس کے بعد اس کا ترجمہ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں دو سال بعد آیا جو آسم بخشی صاحب نے ترجمہ کیا اور اس سال غروب شہر کا وقت کے نام سے میرا پہلا اردو کا نوول چھپا ہے جس کی تقریب رونمائی اور کچھ اور سیشنز کے سلسلے میں میں اس وقت عالمی اردو کانفرنس جو سولوی یہاں ہو رہی ہے کراچی میں یہاں آیا ہوں دیکھیں میری جو زندگی ہے اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی اور اس میں بہتری اور جو بھی ترقی ہے وہ تو لکھے ہوئے حرف سے ہے اور جو ریٹن لانگویج ہے ریٹن سکرپٹ ہے وہ انسان کی سب سے بڑی دریافت ہے اسی کی وجہ سے اس نے تمام ترقی کی ہے جو اپنے پیچیدہ خیالات تھے نظریات تھے ان کو ایک شکل دی جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھا ہے سو کتاب کی اہمیت تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر تہذیب میں بھی رہی ہے اور ہر اس معاشرے میں رہی ہے جس نے ترقی کی ہے ہر مذہب میں رہی ہے سو کتاب تو مجھے ہمیشہ سے عزیز تھی میرے گھر کا محول بھی یہ تھا اور میری گھر میں توجہ بھی ہمیشہ سے عالی تعلیم پہ تھی تو وہ رشتہ تو ہمیشہ سے تھا تو ظاہر ہے جب آپ کتابوں کے بارے میں ہی دن رات سوچتے ہیں اور آپ کا تمام زندگی اس کے اوپر توجہ جو ہے مرکوز ہے تو جن لوگوں کو آپ اہم سمجھتے ہیں جن لوگ کی آپ عزت کرتے ہیں وہ بھی لکھنے والے ہیں میرے لیے اگر میں بات کروں مجھ سے کوئی پوچھے آپ کس سے ملنا چاہیں گے تو وہ ہمیشہ مصنف ہوتے ہیں چاہے وہ ہم میں ہیں یا نہیں ہیں وہ مجھے سب سے ادا متاثر کرتے ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کے سب سے خوبصورت خیالات سب سے اہم خیالات جو تھے سوچے اور کلم بند کیے پرہائی کی وجہ سے مجھے بہت دنیا دیکھنے کو اور بہت سے کام کرنے کا موقع ملا تو ظاہر ہے ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں خود بھی کچھ لکھوں چونکہ انسان کی جو ایک ذاتی جو کمیونکیشن یا ایکسپریشن لکھنے کے تھوہ آتا ہے وہ آپ کا ایک چھوٹا سا نشان بھی رہ جاتا ہے کہ میں بھی آیا تھا اس دنیا میں اور یہ میری تھوڑی سی کانٹیبیوشن ہے جو آپ کی انر فیلنگز ہوتی ہیں کچھ سیاسی وجوہات ہوتی ہے جب آپ ظلم دیکھتے ہیں آپ کوئی نائنصافی دیکھتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے مدافعت کا یا لوگوں کا طرز عمل بدلنے کا نوسٹیلجیا آپ کی زندگی میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے جب آپ اپنی گزریبی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ لوگوں سے شیئر کرنے کو دل کرتا ہے لکھنے کا مقصد ہمیشہ کمیونکیشن ہوتا ہے آپ اپنے نئے بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو خیالات تھے ان کو آپ شکل دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو فیڈبیک دیتے ہیں کتاب کے ذریعے میرے اتنے دوست بنے ہیں کاری ہیں یہ ایک زندگی ہے جو مجھے پسند ہے جو کتابوں کے گرد ریولف کرتی ہے اچھی کتابیں پڑھنا خود کچھ لکھنے کی کوشش کرنا اچھے لکھنے والوں سے سیکھنا سو یہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میری زندگی کتابوں کے گرد گھومتی ہے اور میرے خیال میں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کتابوں کا ہونا اچھی لکھائی کا ہونا اور پڑھنا بہت ضروری ہے میں نوجوانوں سے اکثر یہ گفتگو کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور یہ تمام بہت اچھے وسائل ہیں بڑے اچھے ٹولز ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پڑھنا کیا ہے ہر چیز ایک وقت نہیں رکھتی ہے ایک اہمیت نہیں رکھتی بہت اچھی تحریریں ہیں بہت اہم کتابیں ہیں اور بہت سے فضول چیزیں بھی ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کسی شک کی کہ وہ لوگ اور وہ معاشرے جو اچھی کتابیں پروڈیوز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ آگے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ پیچھے ہیں اس کی ہزاروں اگزامپلز دی جائے سوال تو ہر کتاب کا مختلف ہوتا ہے مثلا میرا جو پہلی کتاب ہے وہ اٹھاون دو بی جو کہ آپ کی آئین کی ایک شک ہے جس کے تحت صدر مملکت جو ہے وہ اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی پارلمنٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی تو اس کو وہ تحلیل کر سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ زیاؤلحق یہ لے کے آیا تھا اور آٹھوی ترمیم کے تھو اور اس کا مقصد کنٹرول کرنا تھا جمہوریت کو اب میں ایک جمہوریت پسند شخصوں میں ایک آئین پڑھانے والا استاد ہوں تو یہ بڑی ایک تکلیف دے چیز تھی کہ آپ نے آئین کو بگاڑ کی یہ کیسے کیا اب مجھے یہ کیریوسٹی تھی کہ ججوں نے اس کو جسٹیفائی کیسے کیا بکہ ہر دو سال بعد گورنمنٹ تحلیل ہو رہی تھی ایک شخص سے واحد کی خواہش کی وجہ سے تو میں نے اس کا ایک تجزیہ کیا یہ دکھانے کے لیے کہ اس شک کی وجہ سے نہ صرف جج پولیٹسائز ہوئے بلکہ یہ تمام جو پولیٹیکل پروسس تھا وہ ڈسرپٹ ہوا سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک جج دو دو سال کے اندر ایک گورنمنٹ کو ڈیزولف کر دیتا ہے ایک کو نہیں کرتا اس کے پاس کیا شواہد تھے کہ وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتا تھا انلس کے اس کا فیصلہ بدنیتی پر مطمئنی تھا لیکن میں زبانی کلامی بات کرنے کی بجائے اس کے قانونی جو اس نے جواز دیئے تھے ان کا موازنہ کر کے دکھانا چاہتا تھا کہ ایک تضاد ہے یہاں پر مسئلہ ہے یہ میرا سوال وہاں تھا پھر میں نے جو پی ایش ڈی کی اس میں میرا سوال یہ تھا کہ کیا بجا ہے کہ نو آبادیاتی نظام کے جو قوانین ہیں جو کہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتے انگریزی میں ہونے کی وجہ سے مشکل ہونے کی وجہ سے ایک ایسے خطے میں لاکم ان کو مسلط کیا گیا جہاں سینکروس آلسک سسٹم چل رہا تھا تو اس میں ہم نے اتجاج کیوں نہیں کیا ہم نے کیوں اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اب عام آدمی جو ہے جو عدالت میں جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس تمام موضوع پر اس میں اور بھی بہت کچھ ہے میرے بہت سے سوال تھے جس پہ پھر میں نے وہ کتاب لکھی سنافنگ آؤٹ دو مون کے اندر میرا سوال جو تھا وہ ایک مہاباد التبیاتی فلسفی آنا آپ سوال کہہ لیجئے جو ہر انسان کا سوال ہے ہم کون ہیں کیا ہم سے پرانی جو تحذیبیں تھیں وہ ہم سے مختلف تھیں یا وہ جو چیزیں فیس کر رہے تھے وہ ہی ہم فیس کر رہے ہیں کیا انسانی تحذیب کا ارتکاہ ہو رہا ہے اور بدھی کیا چیز ہے کیا بجاہ ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مرنے کا سبب بنتے ہیں یہ کیا بجاہ ہے کہ ہر معاشرے میں ایک اپارٹائیڈ بنتی ہے ایک ڈسٹوپیا بنتا ہے کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں کیا مستقبل میں بھی ایسے ہوگا اب یہ بہت سے سوال ہیں اس پر فلسفیانہ بحث بھی ہو سکتی ہے اس پر اور بھی مجھے لگا کہ ناول ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ جمالیاتی بات بھی کر سکتے ہیں عقصبندی بھی کر سکتے ہیں فلسفیانہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تاریخی بات بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے پھر میں ناول کی طرف آیا چونکہ پھر میں ناول اور فکشن پسند تھی اب جو میں نے ناول لکھا ہے یہ جو غروب شہر کا وقت ہے یہ اس چیز پہ ہے کہ شہر کیوں مرتے ہیں اور کیسے مرتے ہیں ہم ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور اس شہر میں کیا وہ بجوہات ہے محولیات سے اس کا تعلق ہے انصاف سے ہے محبت سے ہے مساوات اور رحم دلی سے ہے تعلیم سے ہے کہ شہر مرتے کیوں ہیں اس میں ایک آپ بیتھی کا رنگ بھی آ جاتا ہے کہ جن شہروں میں ہم رہتے ہیں یہ پسماندہ ملکوں کے یا جو ڈیولپنگ کنٹریز کے ملک ہیں کس طرح سے ہم اپنی اساس اپنی تہذیب اپنا تمدن کھو بیٹھتے ہیں اور یہ چیزیں کیوں اہم ہیں چاہے وہ کوئی نقش نگاری ہے جو کہ آرکیٹیکچر کے اندر ہے چاہے وہ کوئی پرانی کتاب ہے چاہے وہ کوئی پرانا طرز عمل یا طور طریقہ یا تمدن ہے یہ کیوں اہم ہے لوگوں کے لئے موڈرنیٹی ہی سب کچھ ہے اور پھر یہ جو ہماری محولیاتی آلودگی ہے جس کو ہم بالکل لائٹلی لے رہے ہیں اس کی وجہ سے کس طرح سے ہم لوگ ایک چیز کو محسوس کرتے ہوئے بھی موت کی طرف دکیلے جا رہے ہیں یہ ایک اس کی ڈائمنشن ہے جب بھی آپ کوئی نوبل یا کوئی چیز لکھتے ہیں جس میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے اس کو کچھ الفاظ یا کچھ جملوں کے اندر محدود کر دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس میں کئی ڈائمنشنز ہیں لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں اسے انگیش کرتے ہیں نئے معنی نکالتے ہیں اسی لئے فکشن یا written word اتنا important ہے کہ یہ open texture ہوتا ہے اس میں کئی معنی جو ہیں وہ محب ہوتے ہیں اس کے اندر پہلو در پہلو پہلو در پہلو چیزیں ہوتی ہیں سو بارہ لبے لباب یہ ہے کہ ان کتابوں کے پیچھے سوال یہ تھے اگر میں کہوں تو ایک طرح کی سہل پسندی ہے لوگ چاہتے ہیں ہر چیز آسان ہو سہل پسندی یا مشکل پسندی for the sake of it اچھی چیز نہیں ہے رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ جتنے flow میں اور جتنی intelligibility اور جتنے نکھار کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کرے لیکن اگر وہ پیچیدہ چیزوں پر بات کر رہا ہے تو خیالات میں پیچیدگی ہو سکتی ہے یہاں ایک ریڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا میار بڑھائے ٹھیک ہے نا میں اگر جو کتاب 18 یا 20 سال کی عمر میں پڑھتا تھا اور مجھے بڑی اچھی لگتی تھی اور میری اب expectation ہو کہ باقی اگلے 30 سال بھی مجھے اسی طرح کی کتابیں ملے اور جو چیز اس سے مشکل ہے وہ رائٹر کا قصور ہے وہ ایسا نہیں ہے اس کا معلوم ہے میرے ذہن کی ارتکاہ نہیں ہو رہی اور میرے میں وہ ذہنی صلاحیت نہیں ہے اس کو complexity اور simplicity کی بجائے آپ اس کو اس طرح سے کہو کہ آپ عام فہم چیزوں سے زیادہ profound چیزوں کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ دنیا کے عالی فلسف ہے عالی science یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو چیزیں ان میں پیچیدگی ہے اچھے رائٹر کی نشانی ہے کہ وہ کسی پیچیدہ چیز کو کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اس میں flow کیسا ہے وہ آپ کو engage کرتا ہے کہانی کا تاثر جو ہے وہ بھی ایک جو ہمارے ہاں ناول میں ایک کہانی کا تاثر تھا وہ بڑی جلدی تبدیل ہوتا گیا ناول بہت دیر سے اردو میں آیا باقی جنوں جگہوں پہ ارتکاب اقاعدہ ایک طریقے سے ہوا ہمارے ہاں جو اصناف تھی وہ ناول نہیں تھا وہ داستان تھی قصہ تھی شاعری تھی اچھا تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا ابراپلی موڈرنیٹی پوسٹ موڈرنیٹی کی طرف چلے گئے اگر آپ گلوبل لٹیچر پڑھیں تائین کرنا بہت مشکل ہے کہ ناول کی تعریف کیا ہے ایک بنیادی کرداروں کا ہونا اور ان کی زندگی میں کوئی دلچسپ چیز ہونا میں تو اب اس محدود سی ریفنیشن کو مانتا ہوں میں آپ کو سینکڑوں ناولز کی اگزامپل دے سکتا ہوں جن کو دنیا ناول مانتی ہے جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اپنی ٹیکنیک اپنے سٹرکچر اپنی میتھوڈالوجی کے لحاظ سے لیکن ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے لئے اہم ہے اور وہ ایک ایسے انداز سے کر رہے ہیں جو میموریبل ہے اور وہ زندگی اور انسانوں کی جو پیچیدگی ہے میں کر پایا ہوں چونکہ میں خود اپنا ایک بہت بڑا اوپر خود تنقید کرتا ہوں آپ نے جب اچھی کتابیں پڑی ہوں اور اگر آپ نے انٹیگریٹی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جھک ماری ہے یا کوئی بہتر کام کیا ہے دوسرا عام ریڈر بھی اہم ہے اس میں بڑا بڑا دلچسپ اور ذہین ریڈر ہوتا ہے لیکن جو بھی کچھ مستند آوازیں ہیں لٹریچر کے میدان میں جو آسانی سے اپنا نام ہر کتاب کے نیچے نہیں لکھ دیتے اگر انہوں نے پڑھ کے اس چیز کو اپروف کیا یا اس کو پسند کیا تو وہ بھی آپ کے لئے ایک سند ہوتی ہے ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو انڈوس کون کر رہا ہے پھر آپ کو پڑھ کون رہا ہے اور عام کاری میں سے بھی ذہین کاری ہے وہ کیا سوچ رہا ہے جو اس کی پاپولر اپیل ہے اور پھر اس کی کرٹیکل اپیل ہوتی ہے جو کہ پھر دوسرے رائٹرز دے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ لکھوا لیتے ہیں چیزیں اور یہ وہ ہوتا ہے لیکن اگر بہتر کتاب ہے تو اچھا یہ بھی بالکل فائنل دلیل نہیں ہے بکرز کئی دفعہ بہت اچھی کتابیں انسانی ذہن سے مہب ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے لیکن عمومن بہت مری کتاب زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر ٹائم is the best جس کو ہم کلاسک کہتے ہیں مجھے کوئی ظہم نہیں ہے کہ میری کوئی کتاب اس درجے کی ہے لیکن آج کل جو لکھا جا رہا ہے اس پہرائے میں یا اس ملیو میں یہ ایک منفرد ہوفلی کوشش ہے میری ذمہ داری اس تمام کوشش کو کرنے کی چونکہ پاکستان میں کتاب لکھنے میں کوئی خاص نہ تو پیسے ہیں نہ ہی ہم کتاب کو یا مصنفین کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو دنیا کی ترقی آفتہ ملک دیتے ہیں ایون ہمارے ہمسایہ ملک بہت سے ہم سے آگے ہیں سو یہ ایک علمیہ ہے جس پہ ہمیں بحیثت مجموعی سوچنا چاہیے مجھے نہیں سوچنا چاہیے اتنا کہ میں رائٹر کو لے کے چل رہا ہوں یا نہیں ہمیں بحیثت عوام سوچنا چاہیے کہ ہماری پراریٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم پاپلر لٹیچر کہتے ہیں پاپلاریٹی میں بلکل کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھے اچھا ہے رائٹرز گزرے ہیں جو پاپلر بھی ہیں اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کورا تولین ہیدر پاپلر نہیں ہے پاپلاریٹی کا کیا میار ہے ٹھیک ہے نا کورا تولین ہیدر پاپلر بھی ہیں بہت پڑھی جاتی ہیں اور ان کو تمام نقاد بہت عظیم رائٹر بھی سمجھتے ہیں سو ایسا انہوں نے اپنے کام کے اندر یہ دونوں چیزوں کا امتزاج پیدا کیا اب پاپلر رائٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں صرف ایک سمپل قصہ لکھ دوں کہ ایک کالج میں رومانس ہو رہا ہے اور لڑکی جو ہے نرا جس طرح کی آج کل شاعری بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی اگر لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں ضرور پڑھیں سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کسی آلہ اور عرفہ لیول تک جانا چاہتے ہیں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے ہم نہیں پڑھے تو پھر ہماری جہالت ہے باقی دنیا تو جاہل نہیں ہے تو اس کا ملب ہے مسئلہ تو پھر ہمارا ہے ہمارے سکولوں کا ہمارے تدریسی نظام کا ہمارے ابلاغ یہ جو میڈیا کا میں جب بڑا ہو رہا تھا یہ آپ کی عمر کا تھا تو افتخار عارف صاحب اور عبید اللہ بیگ صاحب کسوٹی کا پروگرام کرتے تھے اور لئیک احمد صاحب سائنس پڑھاتے تھے اب یہ عام ٹیلیویجن تھا پی ٹی وی تو ہمارا جو میار تھا زبان کا جو مینرز اور جو ہم ان کی جنرل نالج دیکھتے تھے ہم نے اس سے سیکھا اب کوئی کہہ سکتا تھا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ کوئی مطلب سوسائیٹی آگے جا رہی ہے اور غازی صلاح الدین صاحب نے جو افتتائی تقریب میں بڑی اہم باتیں کین تھیں دنیا کے کامیاب ترین لوگ تو کتابیں پڑھنے ہیں بل گیٹس کا ہم بڑا نام لیتے ہیں سٹیو جوبز کا بڑا نام لیتے ہیں فیس بک والے کا تو یہ تو کتابیں پڑھنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کتابوں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے سمپل سی بات ہے انسانی تخیل انسانی فکر انسانی تحقیق آگے سے آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا مارس پہ انسان بیجنے کی سوچ رہے ہیں وہ نالج کہاں پہ ہے کتابوں میں ہے مل جائیں گی چیزیں لیکن ٹک ٹاک پہ نہیں ملیں گی ٹک ٹاک کی اپنی اہمیت ہے میں اس کو وہ denigrate نہیں کر رہا لیکن ٹویٹس ٹک ٹاک کسی کا لکھی بھی کوئی بھی واتس ایپ یہ چیز متبادل نہیں ہے کتاب کا علم ابھی تک کتاب میں ہے اور ڈیجیٹل کتابوں کے آنے کے باوجود ابھی تک فیزیکل کتاب میں ہے تو میار کس کو اوپر لے جانا ہے رائٹرز کو ہمیں اور ہمارے تھروں اور استادوں کے تھروں چونکہ میں استاد بھی ہوں میں نے بیس سال پڑھایا ہے تمام لوگوں کا ادھر بیس تو ہر چیز پہ آپ دیکھ لیں quality پہ compromise already ہے یہی کام ہم قوانین میں بھی کرتے تھے کہ قوانین کا میار اوپر لے کے جائیں ٹھیک ہے نا اگر آپ جیسے اچھا economy کو اوپر لے کے جائیں economy اگر آپ کی sophisticated ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا جو governance کا نظام ہوگا وہ بھی تو پیچھیدہ ہوگا نا sophisticated ہوگا اگر آپ صرف کپاس ایکسپورٹ کر رہے ہیں برق سے اس چیز کے کہ آپ مایکرو چپس ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ امیجن کر لیں کہ پھر وہ سوسائیٹی میں تمام چیزیں اوپر جائیں گے کوریا کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں جو 1960 کی رہائی میں ایک ہی جگہ کڑے تھے اچھا وہ بائد ہوئے ہزاروں لاکھوں کتابیں ابھی تک بڑھ رہے ہیں میرا کام تو اس چیز سے ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک چیز پہ بڑی ار کریزی کر کے اچھی نیت سے لکھ کے چھاپ دی اب چونکہ ہمارے ہاں کوئی کتابوں کا کلچر اتنا زیادہ فعال نہیں ہے although جیسے یہ ادب کانفرنس ہو رہی ہے اور اس طرح کہ اب بیسیوں چیزیں ہونی شروع ہو گئی یہ بڑی مصبت بات ہے دوسرا میرا خیال میں رائٹر کا پاکستان جیسے ملک میں ایک کام یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اس کتاب کو منظر عام پہ بھی لائے جیسے میں یہ ایفٹ کرتا ہوں کہ ان میلوں پہ آتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے جیسے میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور ینگ لوگوں سے سٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کو لوگ پہچانتے ہیں کسی نے کتاب پڑھی ہوتی ہے کوئی آپ کو ٹوٹر پہ فالو کرتا ہے لوگ آکے اکثر مجھ سے اپنی کریئر کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں میں یہ کام بخوشی کرتا ہوں ان کو یہ بھی پھر دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ اس شخص سے میری بات ہوئی ہے اس لیے کیا لکھا ہے ظاہر ایک تاروخ مجھے ہوتی ہے آپ کو بھی اچھا میں پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سینکڑوں میں جا چکا ہوں سینکڑوں دفعہ جا چکا ہوں اور وہ مجھے بلاتے ہیں میں جاتا ہوں ان کو لکچر دیتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پبلک انٹیلیکچول کا رول ادا کرنا چاہیے یہ نہیں کہ کتاب لکھ کے اس کو ایک آپ نے ایسوٹریک پرسنل ایک چیز انٹیلیکچول اسکیپ بنا دیا کہ بڑی یہ خوبصورت ہے یہ آپس میں بات کر لی ایک اس کا مقصد دیفنیٹلی کمیونیکیٹ کرنا ہے دوسرا میرا کام تب پورا ہو جاتا ہے جب میں کتاب لکھنے کے بعد اور تیسرا میرا کام تب پورا ہوتا ہے جب اس کتاب سے کوئی انگیج کرتا ہے اور مجھے یہ ریچ آؤٹ کرتا ہے اب کئی لوگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلانی کتاب پڑھ کے قانونی نظام کے بارے میں میرے خیالات جو تھے وہ ان کے اندر ایک نکھار آیا یا آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے تاریخ میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے گندھارہ سیولیزیشن پر پڑھنا شروع کر دیا یا آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے خیال آیا کہ محولیات کے تحفظ کے لئے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے یہ میرا سمر ہے میں نے آج تک جو کتابیں پڑھی ہیں وہ ایک انٹرنیٹ پر ویب سائٹ ہے ایک سائٹ ہے گوڈ ویڈز گوڈ ویڈز ایک گلوبل سائٹ ہے آپ کو پتہ ہے اس پر آئیٹرز بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی کتابیں ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں آپ کو مثلاً کوئی کتاب پسند یا نہ پسند ہے یہ آپ جا کے ریویو کر سکتے ہیں رینک کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی کتاب اور اس میں ایک لحاظ ہے آپ دیکھ لیں پاپلر اپیل ریویوز میں نے اس کے جگہ جا کے کوئی جو بھی میں نے سولہ سترہ سو کتابیں لسٹ کی ہوئی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں جو میرا خیال تھا لسٹ کرنی ہے ان میں سے قریباً چار سو کتابوں کا میں نے ریویو کیا ہے خاص طور پر اردو کتابوں کا چونکہ ان پر آپ کو ملتا کچھ نہیں اس رینکنگ اور ریویو سے بخوبی انجازہ ہو جاتا ہے کہ فکشن نون فکشن اردو اور انگریزی میں میری ترجیح ہاتھ کیا ہیں بہت ابھی سینکڑوں ہزاروں کتابیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں پڑھوں اتنا وقت نہیں ہے انسانی زندگی میں لیکن اب انکریزنگی میں وہ وقت نکال کے میری مین پیارٹی یہ ہے کہ میں اور پڑھوں اب میرا اس کو کوئی کریئر کا فائدہ نہیں ہے وہ ایک پیاس ہے ایک شوق ہے خوشی ہے جو کتاب سے ملتی ہے تو اس سوال کا جو آپ یہ ہے کہ میں نے لاتینی امریکہ افریقہ اسٹیشیا جپان روس برے سغیر پاکو ہند امریکہ یورپ کہ جو کتابیں پڑی ہیں وہ سب لسٹڈ ہیں وہاں اور بہت سے بچے ایکچلی وہ فالو کرتے ہیں اس لیے کہ ایک پاکستانی ریویو کر رہا ہے اردو پہ بھی کر رہا ہے انگریزی میں اخباروں کے لیے بھی ریویوز کرتا رہتا ہوں مقصد وانس اگن کتاب کی ترویج اور اس میں دلچسپی پھلانا ہے بٹ مجھے ہمیشہ ایسے رائٹرز نے امپریس کیا جن کی کتاب میں ان کا علم ان کا جو وست متعلیہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ بہت سے ہیں اور اتنے سارے اتنے اچھے رائٹرز ہیں کہ اگر آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کوئی اور چیز پڑھ ہی نہیں سکتے چونکہ ایک دفعہ آپ کا ذوق بہتر ہو جائے تو پھر آپ صرف اچھی چیز ہی پڑھ سکتے اور اچھی کا میار وانس اگین یہ ہی ہے جس کو بہت سے پڑھنے والے لوگ جو ذوق رکھتے ہیں سبجیکٹیوٹی تو ہے اس میں وہ کہیں کہ یہ کتاب کمال ہے دیکھیں نا اب ہزاروں لاکھوں لوگ کہہ چکے ہیں کہ اینا کہہ رہے نینہ ایک کمال نوول ہے ٹالسٹوئے کا اور میں نے وہ دو تین دفعہ پڑھا ہے اور میں نے جتنی دفعہ پڑھا ہے اس کی اور باریکی میں گیا ہوں اور پھر آپ اس کے کرافٹ کو اس کی ہسٹری کو اس کی ڈپکشن اس کی لانگویج کو دیکھتے ہو پھر آپ کو سمجھ جاتی ہے شاکار کیوں ہیں تو جب آپ وہ شاکار پڑھ لیتے ہو تو ظاہر ہے پھر اگلی دفعہ جو آپ کتاب پڑھتے ہو اب یہ ضروری نہیں کہہ ٹالسٹوئے کے میار پہ تو بڑے کم لوگ لکھ سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹالسٹوئے کے میار کی جو کتابیں نہیں ہیں یا جو منفرد نویت کی کتابیں ہیں لیکن اچھی کتابیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں مثلا آرثر کارننڈ ڈائل نے جو شرلوک ہومز کا کیریکٹر بنایا ہے وہ ایک پاپلر ڈیٹیکٹیف فکشن ہے ٹھیک ہے وہ ہائی براو کلاسک نہیں ہے بہت کیا کمال کتاب ہے مطلب میں پڑا بڑا میں ابھی بھی جا کے پڑھتا ہوں چونکہ اس میں جو لطف ہے اس میں جو مسٹری ہے اس میں جو لنڈن کی منظر کشی ہے انیسویں صدی میں اس میں جو کردار اس نے شرلوک ہومز کا بنا دی ہے تو میرے لئے حساب سے وہ بھی ایک کلاسک ہے تو بے تہاشا یونرہز ہیں اس میں تو اتنی اور انسان کو اپنے آپ کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو ہر قسم کی چیز ہر یونرہ پڑھتا ہوں اور میں چونکہ اب یک وقت کوئی دس کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں جس کا موڈ ہو میں اس پہ جاتا ہوں سب ختم کرتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے یار میں صرف یہ کہوں گا وہ ہے تو وہی بات کر رہا ہوں جس سے مجھے زندگی میں خوشی بھی ملی مجھے لگا کہ میں نے کچھ زندگی شاید تھوڑی سی مصبت گزاری اور جو کامیابی کا میار ہے ہمارے ہاں اس کے حساب سے بھی میں کامیاب ہوں چاہے آپ کے ریئر کے حساب سے دیکھنے پڑھائی کے حساب سے دیکھنے تو اس کی بہت بڑی بجاہ یہ ہے کہ بہت جلدی مجھے متعلق عادت ہو گئی اور اچھی کتابوں کی طرف مجھے لوگوں نے راغب کیا اور میرے لئے یہ انتہائی اہم ہو گیا کہ میں کس طرح سے کونسٹنٹلی زندگی کو اور انسانی جو یہ تمام معمہ ہے جو ہم اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں اور جو علم ہیں بہت سے ان کو کھوشتا رہا ہوں اپنے آپ کو بہتر کرتا رہا ہوں اس سے آپ کی جو کمیونکیشن ہے اور گفتگو کا انداز ہے اور بیان کرنی کی جو قدرت ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے جو پریکٹیکلی سپیکنگ جو کمیونکیشن رٹن این اورل ہے وہ بہت کام آتی ہے لیکن کبھی بھی مجھے جو کوئی میں نے کتاب پڑھی ہو جو میں نے علم میں کٹھا کیا ہو اس کا کبھی نقصان نہیں ہوا فائدہ ہی ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں کام آتا ہے اگر آپ صرف یوٹیلیٹیرین ہیں اگر آپ یوٹیلیٹیرین نہیں ہیں صرف آپ اس کا فائدہ نہیں دیکھ رہے تو جو اس کا ایک اور فائدہ ہے آپ کی اپنی شخصیت پر آپ کی اپنی روحانی سکون کے نکتہ نظر سے آپ کا جو زندگی میں دلچسپی ہے مطلب جو میری زندگی میں کتابوں کی رونک ہے جتنی مجھے ان سے خوشی ملتی ہے اب وہ بیان سے باہر ہے تو میں ہمیشہ سب کو یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ شوق پیدا کر لیں تو آپ کی زندگی میں بڑی بہتری آتی اور میں نے تو دیکھا ہے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ دلچسپ اور خوش لوگ ہوتے ہیں نہیں دیکھیں میرے لئے تائین یہ کرنا کہ اردو کی ریڈرشپ کتنی ہے اس لئے مشکل ہے کہ انفورچنٹلی بارنگ ویری فیو پیپل ہمارے پبلشرز یہ معلومات شیئر نہیں کرتے رائٹر سے تاکہ ان کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے اور بہت مستنت پبلشر بھی اپنا جب ایڈیشن بتاتے ہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کتنا وہاں ایڈیشن ہے اور اشاعت اول کب تھی میرا پرسنلی خیال ہے کہ اردو کی ریڈرشپ اس سے بہت زیادہ ہے جس کا ہم رونا روتے ہیں اور کتابیں بکھتی ہیں لیکن اس پہ کسی نے سائنٹیفک سٹڈی نہیں کی سامنے ڈیٹا نہیں ہے اس کے برقس انگلیش میں یہ ڈیٹا مل جاتا ہے اور اس کے پبلشر یہ بتا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں بہت سے کالیجز اور یونیورسٹیز میں انگریزی کے مضمون پر آئے جاتا ہے اور اب وہاں کے جو اسادزہ جو ینگ لوگ آئے ہیں انہوں نے انگریزی جو یہاں کا عدب ہے پاکستانی یا ساؤتیشن وہ سیلیبس میں ڈال دیا تو اس وجہ سے اور اپنی کتاب کی سہل سے مجھے یہ پتہ ہے کہ انگریزی کتاب بہت بکتی اور زیادہ تر مجھے مدعو کرنے والے بھی انگریزی ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ اردو کا ترجمہ آیا اس پہ بھی اچھا رسپونس تھا اور اب یہ نئی کتاب آئی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے آگے چلتا ہے چونکہ ہم نے اردو کو اور اپنی تمام زبانوں کو بارہا نگلک کیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا کم تر بھی سمجھتے ہیں ہمارا خیال ہے انگریزی جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے میں اب انگریزی کو بھی پاکستان کی ایک زبان سمجھتا ہوں اس خطے میں بہت دیر سے ہے اور میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ ہم یہ تمام زبانوں کو امبریس کریں اور تمام کو آگے لے کے جائیں یہ ہماری سوینٹھ ہے اب یہ حقیقت کہ میں اردو میں بات کرتا ہوں اردو میں لکھتا ہوں اور انگریزی میں بھی کر سکتا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہے دو دنیایں میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں دو اظہار رائے کے بالکل مختلف ذریعے ہیں دونوں کی ڈکشن مختلف ہے لیکن انگریزی کی سیلز ابھی تک جو ڈیٹا آویلیبل ہے کتابوں کا میرے خیال میں زیادہ ہے لیکن اردو کی بہت بڑھائی جا سکتی ہے سٹیٹ کو کاغذ سستہ کرنا چاہیے اور پبلشرز کو کچھ پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے کتاب کی پروموشن میں اور رائٹرز کو کچھ رابطہ استوار کرنا چاہیے اپنے کاری سے یہ چونکہ اگر میں نے لکھی ہے اور پڑ کوئی نہیں رہا تو فائدہ کیا ہے تو پڑ اس لیے نہیں رہا کہ چونکہ ذرائے اب لاکھ کے اوپر کتاب کا ذکر نہیں ہے آپ کی زندگی میں لاکھوں چیزیں چل رہی ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے رائٹر کو کسی عدمی کانفرنس پہ تو آپ کو کتاب کا پیچھ لگے ہزاروں کتابیں ایسی آتی ہیں مجھے نہیں پتا نہیں میں تو اردو شاعری بہت پڑھتا ہوں اور اردو میں اب لکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو میں جو ایک شاعرانہ پن ہے جو رومانس ہے وہ انگریزی میں تو نہیں ہے میں نے انگریزی شاعری بھی بہت پڑھی ہے تھوڑی بہت فارسی بھی پڑھ لیتا ہوں پنجابی بھی پڑھتا ہوں مجھے ہمیشہ سے ایسے نوبلوں کے نام پسند آئے ہیں جو کسی مثلے پہ ہیں کارے جہاں دراز ہے آخر شب کے ہمسفر گردش رنگے چمن تو اس میں شعر و شاعری بھی ہے کیوں نہ ہو اس کتاب میں ایک جو مرکزی کردار ہے وہ ایک خاتون ہے جو ویسے سائنس دان ہے لیکن شاعرہ بھی ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں جا بجا جہاں پہ موقع ملتا ہے میں نے اردو شاعری کا سہرہ لیا ہے اور یہ ایک شاعر جس کے کاسمولوجکل اور فلسفیانہ خیالات اور پھر اس کو شاعری میں لانے سے میں انتہائی متاثر تھا اور یہ کتاب لکھتے ہوئے خاص طور پہ اس کی شاعری کی وجہ سے مجھ پہ بہت اثر ہوا اور اس کا بجا بجا ذکر ہے وہ مجید امجد ہے سو اسی لیے یہ ہے پشلی والی کتاب تھا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف مدافعت کی اور آپ جو مرضی کرلو ظلم جو ہے وہ اچھائی کو ختم نہیں کر سکتا تو وہ پھر ہم نے انگریزی میں فیض صاحب کا زندہ میں ایک شام کے اندر سے سنافنگ آک دلیا اور پھر اس مصرے پہ چل گئے چاند کو گل کریں تو ہم جانے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مدافعت کرنے والا یا جو اچھائی کا پیروکار ہے اس کو آپ کبھی بھی چاند کی طرح گل نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ رہے گا حالانکہ وہ ایک پرائس پی کرتا ہے نقصان ہوتا ہے اس کو لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت چلتی رہتا ہے